جی تو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ڈائی ایزوٹائزیشن یعنی کہ یہ بسیکلی اینی لین کا ریاکشن ہے اور بنزین ڈائی زونیم سالٹ کی تیاری بھی بولتے ہیں اس کو یعنی کہ سنتھیسیز آف سنتھیسیز آف بی ڈی سی بینزین ڈائی زونیم کلورائیڈ یہ بسیکلی ریاکشن جو ہے یہ اینی لین کی ہے یعنی کہ جب اینی لین کو این ایچ ٹو بینزین کے اوپر لگا ہو اس کو این ای این او ٹو کے ساتھ اور ساتھ میں ای سی ایل کے ساتھ ٹیمپریچر زیرو دو فائیو ڈگریز ہی منٹین کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسا بن کے آتا ہے جس میں این پلس ڈبل بانڈ این اور یہ سی ایل نیگٹی بن کے آتا ہے اس کو بولا جاتا ہے بنزین ڈائی ایزونیم سالٹ اور دنیا میں ہر طرح کا ایرومیٹک کمپاؤنڈ اس کو یوز کر کے بنائے جا سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک راہ میٹریل ہے یونیورسل ریجن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف چیزیں ڈالیں گے تو مختلف پرادکٹس بن کے آئیں گے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انیلین سے یہ کیسے بنتا ہے تو میکنیزم اگر اس کا دیکھیں تو میکنیزم میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ این این او ٹو پلس ایک سی ایل جب ملائیں گے تو آپ کے پاس ایچ این او ٹو بنے گا اس کو بولا جائے گا نائٹرز ایسٹ اور یہ جو نائٹرز ایسٹ ہے یہ انسیٹو ہوتا ہے انسیٹو میں این ایکشن نہیں بنتا ہے اور اسے ایسٹ میں ہی کنزیوم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایچ این او ٹو بن چکا ہے اب ایچ این او ٹو یہاں پہ ایچ سی ایل سے کیا کرے گا ایچ سی ایل سٹرانگر ہے اور یہ بیکر ہے تو ان میں ایسٹ بیس ایسٹ ہوگی یہ ایسٹ اور یہ بیس ہوگا اگر اس کا سٹرکچر ہم لوگ تھوڑا سا مجید کھول کے ڈھرا کر لیں یہاں پہ کیا ہوگا این یہاں پہ ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ او اور ساتھ میں ایچ یہ بیس ہے تو ہی او ایچ اس ایچ کو ٹریک کر لے گی تو آپ کے پاس بنے گا ڈبل بانڈ او این او پلس یہاں پہ ہائیڈورشن اور یہاں پہ ہائیڈورشن اب واتر ایک لیونگ گروپ ہے یہ نکل جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بچے گا این ڈبل بانڈ او پلس اس کو بولا جاتا ہے نائٹرو سونیم آئین ٹھیک ہے نائٹرو سونیم آئین اب یہ کیا کرے گا اینیلین کے پاس آئے گا اینیلین کیسا ہے یہ کچھ اس طرح کا این ایچ ٹو گروپ لگا ہوا ہے این اور ایچ ٹھیک ہے پلس یہاں پہ جب یہ این او آئے گا این ڈبل بانڈ او پلس تو یہ یہاں پہ جو اینلین کا لون پہ رہے ہیں یہ یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیک کرے گا تو آپ کے پاس کیا آئے گا کہ نائٹرو جن ساتھ میں ہائیڈور جن اور یہ ہائیڈور جن کیونکہ یہاں پہ لون پہ دونیٹ ہوئے پلس چارج اور این ڈبل بانڈ او آج ہوگا ہے اب یہ پلس چارج ختم کرنے کے لئے یہاں سے ایچ پلس کو کیا کرے گا فائر کرتے گا تو مائنس ایچ پلس ہوگا اور ایک ایچ پلس نگلیپ کر جائے گا کیونکہ ایسڈ موجود ہے تو یہ ایکویلیبرم میں موجود رہے گا ان کے ساتھ ایسڈ پروڈیوس ہو جائے گا یا ریجنریٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس کچھ ایسا پرادکٹ بنے گا کہ این ایچ اس کے بعد یہ این ڈبل بانڈ او اب یہ کیا ہوگا یہاں پہ کیونکہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایچ این او ٹو بیس کے طور پہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایچ تھوڑا سا ایسڈک ہے تو یہ بھی ریلیز ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا بنے گا آپ کے پاس مائنس ایچ پلس ایک اور ایچ پلس فائر ہو جائے گا فائر سے مراد کوئی چیز لے جائے گا کیونکہ ایس سی ایل بھی موجود ہے اس کا جو انائن ہوگا وہ بھی اس کو لے کے جا سکتا ہے تو یہ بھی ریلیز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیا بنے گا آپ کے پاس این نیگٹیو یہاں پہ این ڈبل بانڈ او اب یہ انٹرنل اٹیک کرے گا اس کے ساتھ یہ اس طرح یہ اس طرح تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں پہ این ڈبل بانڈ این او نیگٹیو ٹھیک ہے اب کیونکہ یہاں پہ ایسڈ موجود ہے تو اس کو پروٹونیٹ کر دے گا وہ پروٹونیٹ جب کرے گا تو یعنی کہ ایچ پلس یہ لے لے گا تو یہ کیا بنے گا یہاں پہ این ڈبل بانڈ این اور اس کے بعد او اور ایچ بنے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے میڈیم پیسلک لے رکھا ہے یہ پروٹونیٹ پھر ہو جائے گا یعنی کہ ایچ پلس پھر یہاں سے لے لے گا یہ تو آپ کے پاس کیا بنے گا یہ ڈبل بانڈ این ڈبل بانڈ این اور اس کے بعد او یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ پلس آ جائے گا اب کیونکہ نائٹروجن نے تین بانڈ بانڈ بنایا ہوئے ہیں لون پیر موجود ہے یہ ایٹرا آٹیک کرے گا یہاں پہ اور یہ باتر لیو آٹ ہو جائے گا یہاں پہ مائنس باتر لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پہ نائٹروجن ٹرپل بانڈ نائٹروجن اور یہاں پہ کیا چارج جائے گا پلس کیونکہ لون پیر دیا گیا ہے اور اس کو کیا بولیں گے بنزین ڈائیزونیم اور ساتھ میں اگر اس کو کلورائیڈ آئین سپورٹ کیا ہو کیونکہ سیلے رکھا ہے اس کو کیا بولیں گے بنزین ڈائیزونیم کلورائیڈ دیکھیں آپ نے اینی لین سے بنزین ڈائیزونیم کلورائیڈ بنوا لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کے ریاکشن دیکھیں گے اور اس کا سٹرکچر دیکھیں گے اب اگر اس کے سٹرکچر کی بات کی جائے تو آپ کے پاس یہ بنزین ڈائیزونیم تھوڑا سا میں ڈائیزونی بنانے کی ڈائیزونیم 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 اب یہ اس کے آر بیٹل منزین کے اور یہ ہمار اب یہ ان میں رومانٹی سٹی بھی چل رہی یہ دیکھیں یہ آور لیپ ہے اور اسی طرح یہ نیچے سے بھی آور لیپ ڈھون گئی اب یہ جو یہ جو سکیلٹن ہے یہ کاربن سکیلٹن ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو ہائیبر ڈائیز آر سکیلٹن جہاں پہ ہائیڈروجن تھا وہ ریموو ہو گیا اور اس جگہ ایک خالی آر بیٹل رہ گئی جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بلس چارج ہے اور یہ نائیٹروجن جو ہے الیکٹرون ٹینسٹی میں رچ ہوتا ہے مالیکیول تو یہاں پہ اس کے ساتھ آور لیپنگ کر لیتا ہے تو اس طرح اس کو خالی آر بیٹل کو تھوڑا سا الیکٹرانوں کا سپورٹ مل جاتا ہے تو یہ سٹرکچر ہے بنزین ڈائیازونیم کا آور سٹرکچر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کا بننے کا کیا ایویڈنس ہے ٹھیک اب سائنٹس نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک نائٹروجن فیپٹین لے لیا اور ایک نائٹروجن فورٹین لے لیا جب اس کا این ایم آر انیلیسز کیا گیا اور آئی آر انیلیسز کیا گیا تو کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ اس طرح کا سٹرکچر ملتا ہے کہ بنزین ڈین کے ساتھ یہ نائٹروجن فیفٹین والا ملتا ہے نائٹروجن فورٹین والا باہر کی طرف ملتا ہے کبھی کبھار ہمیں ایسا سٹرکچر ملتا ہے جس میں نائٹروجن فورٹین والا اٹیسٹ ہے اور ففٹین والا باہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نائٹروجن کوئی فکس نہیں ہے اس کے ساتھ کبھی کبھی کبھار یہ اس کے ساتھ اور جب یہ اتر رہا ہوگا اور یہ جڑ رہا ہوگا ہمارے پاس کچھ اس طرح کا سکرچر لازلی بنتا ہوگا جس کو ہم لوگ اس طرح شو کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پوری آرگانک کے مستی میں پی ایچ پلس آئین جو ہے یا کیٹائن ہے بنزین کیٹائن یا فینائل کیٹائن وہ صرف ایک ہی کیس میں بنتا ہے وہ کیا ہے دائیزونیم کا کیس ہے کیوں کیونکہ یہ تب سٹرکچر بنتا ہوگا جب یہ فیپٹین والا اتر کے فلپ کر رہا ہوگا جب یہ اترے گا جب یہ اتر چکا ہوگا یہ جوڑ رہا ہوگا تو تب اس طرح کا ایک سٹرکچر ضرور آئے گا اور اس کے بعد یہ آجائے گا تو یہ دونوں ایک میلیورم میں رہتے ہیں یہ کبھی اس طرح کبھی اس طرح اس کا مطلب کیا ہے یہ پکا گروپ اٹیج نہیں ہے اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے اور یہ سٹیبل کس پہ ہوتا ہے یعنی تھنڈ بیکر میں یا تھنڈ تیمپریچر کے اوپر ہے کیونکہ جو ہی تیمپریچر بڑھائیں گے نیٹروجن اچھا لیوین گروپ ہے یہ لیو کر جائے گا یہ ایک ہی کیس ہے ہمارے پاس یہ کب بنتا ہے بینزین ڈائزونیم کے کیس کے اندر اس کے علاوہ کہیں پہ یہ آگ نہیں بنائیں گے اب اس کے کچھ ریاکشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کچھ ریاکشن کی بات کی جائے جس میں ہم لوگ ڈائز بھی سنتھیسائز کر سکتے ہیں اس کے آپ دیکھیں کہ آپ نے بنزین ڈائزونیم سالٹ لے لیا یعنی کہ این یہ پلس اور ساتھ میں سی ای نیگٹیب لے لیا اب جب آپ اس کا ریاکشن کروائیں گے سب سے پہلے اگر ہم لوگ لکھیں اس طرح ایرو کی فارم میں لکھ لیتے ہیں مزید لکھ لکھ یعنی کہ کسی ایک بکر میں یہ بنوال اور دوسرے بکر میں یہ ریجنٹ لے لیں گے ہم لوگ دونوں کو مکس کریں گے تو آپ کے پاس نئی پرادکٹس مل جائیں گے اگر بیٹا آپ لوگ H2O اور سٹیم کی فارم میں لے لیں گے تو آپ کے پاس فینول بن جائے ساتھ میں ایتھانول ڈال لیں گے تو آپ کے پاس بنزین دوبارہ بن جائے یعنی کہ اینی لین سے آپ نے بنزین بنا لی اور بنزین سے اینی لین کیسے بنائیں گے اینڈو ٹول لے آئیں جو پہلے ریئی اگر آپ نے کپر کلورائیڈ لے لیا بلس سی یو یا کپر اکسائیڈ یا کپر کلورائیڈ لے لیا اور ساتھ میں کیسی لے لیا تو آپ کے پاس کلورو بنزین بن جائے گی اگر آپ نے سی یو بی آر لے لیا اور کے بی آر لے لیا تو یہاں آپ کے پاس برومو بنزین بن جائے گی اور یہاں اگر آپ نے سی یو آئی لے لیا اور پوٹاشیم آئیوڈائیڈ لے لیا تو آپ کے پاس یہ آئیوڈو بنزین بن جائے گی اگر آپ نے بی ایف تھری لے لیا اور ایچ ایف لے لیا اور تھوڑا سا اس کو ہیٹ کر دیا تو فلورو بنزین بن جائے گی جو کہ آپ نے بیلز شی مینز ریاکشن میں پڑی ہے اور اگر آپ آپ نے اس کے ساتھ ایچ تھری پی او ٹو اور ساتھ میں ہیٹ کر لیا بنزین بن جائے گی دیکھیں آپ نے ایک چیز بنا لی ریجن ڈالتے جائیں بہت لئے پروڈکٹس آتی جائیں گی ان میں سے چار ریاکشن کو تین ریاکشن کو ٹھئی ریاکشن جس میں کاپر کا ہیلائٹ اور پوٹاشیم کا ہیلائٹ مکسٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک سائنٹس تھے جن کا نام ہے سینڈ میر ان کو کہا جاتا ہے سینڈ میر گروپ آف ریاکشن ٹھیک ہے یہ تب ہی آپ نے لکھ نی ہے جب کوئی پوچھ ٹھیک ہے تو اگر سینڈ سکتے ہیں کچھ ٹھیک ہے یہ بلا اس کو کیا بولیں گے شی مین ریاکشن ٹھیک ہے ایک جنرل سی سکیم یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اگر تین مالی کیون الکائن کے ہوں یعنی کہ ایسی ٹائلین تو آپ اس کو جب کابر ہارٹ ریڈ ٹیوب اور ٹیمپریچر لگ پک تین سو ڈگری سی لے یعنی کہ کابر کی ایک راڈ کو گرم کریں یا پائپ کو گرم کریں ایسی ٹائلین اس میں سے پاس کریں تو یہاں پہ ایک انٹراری رینگ جیسا ہوتا ہے یہ ایدھر اس طرح بنزین کا فارمیشن آپ کر سکتے ہیں اور بنزین جب آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ H2 SO4 مکس کریں پلاس HNO3 مکس کریں تو آپ کے پاس دونوں کنسنٹریٹیڈ ہوں گے تو نائٹریشن آف بنزین ہو جائے نائٹریشن آف بنزین یعنی نائٹرو بنزین بن جائے جب آپ کے پاس نائٹرو بنزین بن جائے تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں like ZN اور HCL کر لیں نمبر دو SN HCL کر لیں اس کو سٹیفن ریڈکشن بولا جاتا ہے نمبر تین کے اوپر آپ PB HCL use کر لیں تو وہ بھی کیا کرے گا اس کو reduce کرے گا جب نائٹرو کو reduce کیا جاتا ہے oxygen اتر جاتے ہیں اور hydrogen لگ جاتے ہیں یعنی کہ آپ aniline بن سکتے ہیں جب aniline بن جائے تو آپ اس کے اندر کیا add کریں Na NO2 اور ساتھ میں HCL add کر دیں جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو آپ کے پاس BDC بنے گا اور مزید اگر آپ اس میں add کر دیں H3 PO2 یا heat کر دیں یا اس کے اندر آپ Na plus sodium metal ڈال دیں اور ساتھ ایتھانول ڈال دیں تو آپ کے پاس بنزین آجائے تو اس طرح آپ inter conversion کر سکتے ہیں آپ ان mechanism کو اچھے سے grip لے کے کچھ بھی synthesize کر سکتے اب اس کا اگر آپ نے مزید کر نا ہے تو فریدل کرافٹ کر لیں آپ اگز اگز اگر خر خر اس کے بعد cl ڈال لیں اور اس کے بعد al cl3 ڈال لیں آپ کے پاس کیا بنے گا ایک اس طرح کا ٹالوین بن جائے گا جب ٹالوین کے اوپر آپ KMNO4 بنائیں گے ڈالیں گے KMNO4 تو آپ کے پاس جو product بن کے آئے گا وہ کیا ہوگا سائیڈ چین اوکسیڈیشن ہو جائے گا اور آپ کے پاس کارباوکسلک ایسٹ بنے گا جس کو ہم لگ بنزوئی ایسٹ بھی ہوتے ہیں جب آپ اس کو ہیٹ کر دیں گے سٹرانگ ہیٹ تو یہاں سے آکسیجن گیس نہیں کر جائے گی پھر آپ کے پاس بنزین ڈائے جائے گی ٹھیک ہے ہائیڈروجن ڈائے جائے گا ٹھیک ہے وہ بنزین ہی ہے مزید آپ سلفون نیشن کر لیں گے ٹھیک ہے اگر اس کو مزید کریں ہم لو تو this is like a game ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے لکھ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ بنزین بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر concentrated H2SO4 add کریں گے تو یہ سلفون سوری یہ سلفون نیشن ہو جائے گا سلفون نیشن ہو جائے اس کے اوپر کون سا گروپ آجے گا SO3H جب آج اس کے اندر dilute HCL ڈالیں گے تو پھر بنزین بن جائے گا ٹھیک ہے جب بنزین بن گیا اس کے بال مان لیں آپ فریدل کرافٹ الکائلیشن کرتے ہیں تو فریدل کرافٹ جب الکائلیشن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں اس کی کلوری نیشن تر لیتے ہیں اسے اور طرف اگر مون کو بڑھا لیا جائے تو یہاں پہ مان لیتے ہیں ALCL3 اور یہاں پہ CL2 لیں گے تو یہاں پہ کیا بنے گا کلورو بنزین بن جائے گا اور اگر آپ نے اس میں مین اگنیشیم اور ٹرائی ایتھر ڈال دیا تو یہاں پہ ایک گرگناٹ ریجن بن جائے گا جو کہ یہاں پہ MG اور CL بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہونے سے یہ گرگناٹ ریجن ایک یونیورسل بہت زیادہ یونیورسل یونیورسل یونیورسلی یوز پرکرسر ہے فارس انتھیسائزنگ اینی آم ارگینک کمپاون مان لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم لوگ لکھیں یہاں پہ آپ اس کے ساتھ کاربن ڈائی ایک سائٹ کا ریقشن کروا دیں گے تو آپ کے پاس یہ کیا بنے گا بنزوئی کیسر بن جائے گا اگر آپ اس کے اندر ایسٹوو ڈال دیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا بنزین بن جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ ایک کٹون لے کے آئیں گے یہ الڈی ہائیڈ لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا جن کے کٹون ایسا لے ہیں ایسی ٹون لے ہیں اور دوسرا باٹر کے ساتھ اور یا ایسی ڈیفائیڈ باٹر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا ایک الکوہل آئے گا سی ای تھری سی ای سی اور ساتھ میں یاد ہیں تو آپ کچھ بھی طرح کا یا کسی بھی طرح کا آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک اگر بنزین کو کانٹینیو کروں یہ بہت ایپورٹنٹ ریاکشن ہے ایک بڑا ایرومیٹک کمکاؤنٹ بنانے کی لائک فرسٹ ون ال سی ایل سی اور ساتھ میں اس کے اگر ایڈ کروں سی ایل سی ایج اور نمبر دو پہ میں کیا کروں ایس این اور یا اگر ہم لوگ بلاڈیم چار کول کر دیں اور ساتھ میں تھوڑا سا ہیٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا بن کے آتا ہے کچھ اس طرح کا بن کی آئے گا نیفت آلی ٹھیک اب یہ بھی ایرومیٹک کمپاؤنٹ تو یہ یاد نہیں رکھ دیں یہ ایرومیٹ کو یاد رکھ ہیں آپ لوگ جب بھی آرگینک فیمسٹری پڑھیں کیا چیز میں کیا ملانے سے کیا بنتا ہے تو دن یو کن سمتیسائز اینی آف دی ڈی 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 ٹھیک ہے تو دس اپلیکیشن آف ڈائی ڈی آرگین this is the main reason that we call آرگین آزدی زی BDC or as Universal Precursory